اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب آپ کوئی بوری خبر سنتے ہو اور جس لمحے آپ کہہ دیتے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سب سے پہلے تو یہ جانے اگر آپ ایسا کہتے ہو تو اس میں آپ کے لئے بہت قیمتی تحفہ ہے اور یہ تحفہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس سے پچھلی آیت میں اللہ عز و جل جب میں نے آپ کو یہ بتایا فرماتے ہیں اس سے پچھلی آیت میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ واحد استعمال ہوا ہے خوشخبری سناو ان صبر کرنے والوں کو اور یہ خوشخبری سنا دو عربی میں واحد لفظ آیا ہے اور جب اللہ واحد لفظ میں کوئی حکم کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ عمر ڈائریکٹ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوتا ہے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے بائی درے اس آیت کے بعد جو بھی کہے پہلے تو ہمیں اللہ ان لوگوں میں سے بنائے جو مشکل اوقات میں یہ آیت یاد رکھتے اور پڑھتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو قیمات والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبر سنائیں گے کیونکہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات دے رہے ہیں ان کو جو صبر کرتے ہیں اور یقیناً ہم بھی وہ ردبہ پانا چاہتے ہیں جب آپ کو آپ کے گھر والے مبارک بات دیتے ہیں تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جب آپ کو آپ کے ٹیچرز مبارک بات دیتے ہیں تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جب آپ کے گراجویشن ڈے پہ آپ کے ہیڈ ماسٹر آپ کو مبارک بات دیتے ہیں تو وہ ایک چیز ہوتی ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات دیں گے تو اللہ اکبر اور یہ تحفہ ہے اس آیت میں سو واپس چلتے ہیں اِنَّا الیلہی وَإِنَّا الیہی راجعون پہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے مثال بہت بڑے یا زیادہ ہوں میری limited imagination سے سو آپ خود کے مثال کے بارے میں سوچیں جب میں آپ کو یہ سمجھاؤں سو میں گاڑی چلا رہا ہوں نئی نئی گاڑی خریدی اور مزے سے چلا رہا ہوں اچانک گاڑے میں کوئی مسئلہ آ گیا ابھی مجھے غصہ چڑھے گا میں نے اچھے خاصے پیسے دیئے تھے اس کے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا بہت سارا کام ابھی باقی ہے اور میں یہاں پھساؤں اور اوپر سے ایسی بھی کام نہیں کر رہے اور بہت دھوپ ہے میرے دماغ میں یہ ہی سب کچھ چل رہا ہے سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئے گی ایزا بیلیور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں پاگل ہو رہا ہوں اس گاڑے پر کیونکہ یہ میری ملکیت ہے یہ میں نے خریدی ہے میں اس کا مالک ہوں پر دراصل میں خود کو یاد دلا رہا ہوں میں کسی چیز کا مالک نہیں اللہ میرا مالک ہے کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں بھلا میں کسی چیز کی کیسے شکایت کر سکتا ہوں جب میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں آپ دیکھتے ہیں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں جب وہ کسی چیز کی حق دار ہوتے ہیں جب آپ کی باری ہوتی جب آپ مستحق ہوتے ہو یعنی جب آپ کا فون آپ کی گاڑی کام نہیں کر رہی جب آپ کچھ ڈیزرف کرتے ہو تب آپ کو کچھ نہ ملے تو آپ کو غصہ آتا ہے لیکن اس آیت میں اِنَّا لِلَّا آپ کو پتہ چلتا ہے آپ تو ڈیزرف ہی کچھ نہیں کرتے ای بیلونگ ٹو اللہ اللہ ڈیزرفز ای ڈونٹ اس سے سارے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو اس دنیا میں ملی ہے وہ گفٹڈ ہے اس میں کچھ آپ نے نہیں کمایا تو جب آپ کو کچھ چیز نہیں ملتی تو آپ ریلائز کرتے ہو چلو کوئی بات نہیں ویسے بھی میری نہیں تھی ہمیں اللہ نے ہاتھ دیئے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی اللہ نے ہمیں ناک دیا اللہ نے ہمیں زبان دی یہ تمام چیزیں اللہ کی ہیں میری نہیں یو نو اس زبان کا مالک میں نہیں میں نے اس کی پیسے نہیں دیئے یہ سب کچھ اللہ کا ہے اِنَّا لِلَّا سو اس آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں اللہ نے کیسے حل دیئے ہیں ہمارے مسائل کے کیسے حکمت رکھی ہے اللہ نے اپنے کلام میں دوسرے حصے میں ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کوئی شک نہیں کہ ہم اسی کی طرف لوڑ کر جانے والے ہیں یہ کیوں امپورنٹ تھا کیونکہ آپ کی ابھی جو بھی مشکل ہے آپ کو جو بھی مسئلہ بھی درپیش ہے وہ پرمنٹ نہیں ہے چاہے وہ پیسوں کا مسئلہ ہو چاہے وہ ہیلتھ کا مسئلہ ہو یا فیملی پرابلم ہو یا ایموشنل پرابلم ہو یا فیزیکل پرابلم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی مسئلہ پرمنٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ اور میں بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تو ہماری پریشانی ہے کیسے ہمیشہ رہ سکتی ہیں ہمیں تو خود اللہ کی طرف لوڑ کر جانا ہے پھر آپ کو لگے گا یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے چھوڑو یار اس مسئلہ کو میں تو خود یہاں سے جانے والا ہوں چیزوں کو ایک دوسرے کی اہمیت کی نظر سے دیکھیں ایسا کرنے سے آپ انہی چیزوں پر غور کرو گی جو واقعی میٹر کرتی ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ غلط چیزوں پر فوکس کرتے ہو یوں نو میرے استاد اکثر یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بیلڈنگ میں ہیں اور وہاں آگ لگ جاتی ہے اور آپ وہاں خام و خام بحث کرنا لگ جاتی ہو کہ یار اس دیوار پر کون سا رنگ ہونا چاہیے میرے خیال سے گریے کے ساتھ گلو ٹھیک رہے گا بھائی بیلڈنگ میں آگ لگی ہے پہلے آپ پانی ڈھونڈو ورنہ بھاگو جان بچا کر اصل چیز میٹر کرتی ہیں جب آپ کو اصل مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے بڑا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ نہیں جانا کہ ہم اللہ اللہ کی طرف سے ہیں بعض وقت آپ اور میں مشکل میں ہوتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ آپ اور میں اللہ کی طرف سے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہم ہم پر یہ مشکل آ جائے تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ تحفہ دینا چاہتی ہو جنہوں اور اگر ہمارے دلوں میں یہ بات آ گئی یقین کریں یقین کریں سبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور آپ اور میں سبر کرتے ہیں اللہ حمد جعلہ من الصابرین تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات آپ کے لئے اور میرے لئے بارک اللہ لیوالکم وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی